اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ای ہوپ سو یوال ار فائن ویلکم تو ایڈوکیشن فور آل تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریگارڈنگ دی اڈمیشن آف اتفاق کالیہ آف نرسنگ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی ایڈ شیئر کر چکا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بروقت چیز کا علم ہو سکے تو اب اس کے ہم لوگ فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں سوڈنٹس کے ڈیفرنٹ طرح کی قویریز ہوتی ہیں لائٹ کے اس میں فی کتنی ہے سکولرشپ ہے یا نہیں بوائز کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا اپنا ٹیسٹ ہوگا نہیں ہوگا ایڈمیشن کب سے شروع ہو رہے ہیں اور اس کا اڈریس وغیرہ کیا ہے تو آج ہم اسی چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ریٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کی قویری ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بھی لانسر اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو سلنٹس ہیں ان کے کمنٹس کے آنسر کیے جائیں تو چلتے ہیں اس کی طرف کے اس کے لئے فرسٹ آفال what is the eligibility criteria so eligibility criteria for اتفاقال جب نرسنگ is that you must have matric with science and FSE pre-medical تو اس میں صرف فیمیل سپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لئے شرط ہے کہ وہ سنگل ہوں اور ان کی ایج جو ہے وہ تیس سال سے اباب نہ ہو اور اب scholarship کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ scholarship دیا جاتا ہے یا نہیں اور دیا جاتا ہے تو کتنا تو یہاں پہ جو scholarship ہے وہ دس ہزار دیا جاتا ہے پر منت اور students کے لئے یہاں پہ ہوسٹل کی facility بھی موجود ہے تو اب next چلتے ہیں بہت ہی important جو ہے اس کا part یا section کہیں گے ہم لوگ تو وہ ہے کہ prospectus وہ ہم لوگ کالے سے لیں گے یا ہم لوگ website سے download کریں گے تو اس کے طرف چلتے ہیں تو اس کا جو prospectus ہے وہ آپ کو physically جانا پڑے گا institute میں اور وہاں سے جا کے آپ کو لینا پڑے گا اٹھائیس ہے تو آج سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ آج اٹھائیس ہے تو آج سے آپ کو ملنا شروع ہو چکا ہے prospectus آپ جا سکتے ہیں دس سے تین پی ایم کے دوران دس سے ایم سے لے کے تین پی ایم تک آپ وہاں بھی جائیں اور prospectus آپ لے سکتے ہیں تو اٹھائیس سے لے کے بارہ دسمبر دوہزار بائیس تک آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ڈیوریشن میں آپ جا کے اپنا prospectus لے سکتے ہیں اور پھر اس کا یہ لوگ جو ہیں وہ اتفاق آلیاب نرسنگ اپنا ایک انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتا ہے اور وہ انٹری ٹیسٹ ہوگا بائیس تئیس اور چوبیس دسمبر کو آٹھ بجے ٹھیک ہے اور پھر آر این کے ایمیشنز بھی ہو رہے ہیں تو ان کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ تین جنوری دوہزار تئیس کو ہوگا اب اس کے بعد جو جنریک والوں کا انٹریو ہے وہ انیس بیس اور اکیس جنوری سے ہوگا صبح آٹھ بجے انیس بیس اکیس کو ان کا انٹریو ہوگا پھر جو میریلسٹ ہے اسے ڈسپلی کیا جائے گا گیارہ فیب کو اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل جو ہوتا ہے کیونکہ جب ایڈمیشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں یا ہم لوگ نرسنگ کالجز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ میڈیکل جو ہے فیٹنس سیٹیفکیل لیتے ہیں میڈیکل فیٹنس ہوتی ہے تو یہ ان کا جو پروسیجر ہے وہ ہوگا سولہ سترہ اور اٹھارہ فیب کو اور جو سیشن کا جو بقاعدہ جو سٹارٹ ہے وہ ستائیس فیب سے ہو جائے گا ٹوئنٹی سیونتھ فیب تو یہ تھی چیزیں اس کے بارے میں لائک کے آپ نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہو اور اس میں جو سکالرشپ آپ کو دیکھے جائے گا دس ہزار پر منت اور پھر اس کا جو پروسپیکٹس ہے وہ اٹھائیس نومبر سے لے کے بارہ دسمبر تک اویلیبل ہے اس کا انٹی تیسٹ ہوگا اور یہاں پہ سیرف اور سیرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں آپ نے فیزیکلی جانا ہے اور وہاں جا کے پروسپیکٹس لینا ہے تو یہ اس کے بارے میں تمام چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو آئی ہوپسو کہ آپ نے میڈیک پوائنٹ اور اگر آپ کوئنٹ ہوئی ہیں اگر آپ کوئنٹ ہوئی ہیں آپ نے میڈیک پوائنٹ کوئنٹ ہوگا تو آپ نے میڈیک پوائنٹ کوئنٹ ہوگا